بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں جنب یہ جو ہم ہمارے جو بچے ہوتے ہیں یہ مختلف اداروں میں جا کر پڑتے ہیں کچھ جا کر ہوسٹلائزد ہوتے ہیں ہوسٹل کے اندر جا کر رہتے ہیں بچوں کو ایک بات ضرور سمجھانی چاہیے کہ وہ اپنے خواب تو لے کر پھر رہے ہیں وہ اپنے والدین کے بھی خواب لے کر پھر رہے ہیں اور بچوں کا یہ کنیکشن جو ہے احساس والا کنیکشن والدین کے ساتھ ضرور قائم ہونا چاہیے اور اسے قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو بچپن میں کیا جا سکتا ہے چونکہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور آپ اسے احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے لگتا ہے احسان یاد کر آ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا وہ کیا بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کے والد اگر چاہتے ہیں آپ انجینئر بنے اور آپ انجینئر نہیں بن رہے تو بھی آپ کے والد کا یہ خواب ضرور ہے کہ آپ ایک کامیاب انسان بنے آپ نے اپنے مطابق کوئی فیصلہ کر لیا مثلا آپ ڈاکٹر بننے چلے گئے جبکہ آپ کے والد جب والدہ چاہتے تھے آپ انجینئر بنے تو آپ نے خواب نہیں توڑا ان کا اگر آپ کامیاب ہو گئے آپ جب کامیاب ہوتے ہیں تو والدین کا اصل تعلق آپ کی کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جس بھی فیلڈ میں آپ چلے جاتے ہیں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ وہاں ہاستل میں رہ رہے ہو یا آپ اپنے سکول میں پڑھنے گئے ہیں یا اپنے کالج میں یا یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لئے خاص طرح میں یہاں جو کہ یونیورسٹی آف دے پنجاب کے ساتھ میرا پڑھانے کا سلسلہ ہے تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہاں پر جب بیٹیاں پڑھنے آتی ہیں میں جو کہ وہاں میلیش لینگوز ٹیچنگ لیگوز ٹیسٹکس کے ریپارٹ میں پڑھاتا رہا ہوں تو میں ان سے کہتا تھا کہ بیٹا آپ لوگ جب تک واپس گھر نہیں لوٹ جاتے خاص طرح پر لڑکیوں کے کہتا تھا تو آپ کی والدہ خاص طور پر وہ مطمئن نہیں ہوتی ہیں جب تک آپ گھر لوٹ کرنی جاتے ہیں وہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے تو ان کے قرار کا خیال آپ نے یہاں رکھنا ہے اور میں ان سے کہتا تھا کہ آپ اگر ناشتہ صویرے کر کے نہیں آتے تو آپ یہ یقین مانیے کہ آپ کی والدہ کی جو بھوک ہے وہ تب تک نہیں وہ جو ان کا انتظام وہ کر سکتی جب تک کہ آپ کی بھوک نہیں مٹھے گی جو کہ انہیں علم ہے کہ ناشتہ گر کہتے ہیں گھر سے بھوکی گئی تھی کچھ کھا کے نہیں گئی لڑکے ہوں تو کچھ کھا کے نہیں گیا کچھ بھوکا گیا تھا ان کو احساس اس طرح کا ہوتا ہے اور اب جب وہاں پر ہوتے ہیں تو اپنے کردار کا اپنی پڑھائی کا جو کہ ان کے خواب ہیں اس کا خیال رکھنا آپ ہی کا کام ہے میں چونکہ لائف کوچ ہوں میرے ساتھ کئی والدین بھی بچے بھی یہ لوگ آتے ہیں بات چیت کرتے ہیں میرے پاس بہت سے ایسے بہت سے ایسی والدائیں میرے پاس اسی بلائیں جو یہ کہتی ہے کہ ہم خود نہیں اتنا کھاتے جتنا کہ ہم انتظام کرنے کے کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کا اور جب انہی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں جن کے لئے ہم نے اتنی قربانی دے ڈالی وہ بچے خیال ہی نہیں رکھ رہے اپنے خواب کا یعنی اپنی کامیابی کا ہمارا تو خیال رکھیں یا نہ رکھیں وہ کم از کم اپنا خیال ضرور رکھیں یعنی وہی بچے جب والدین نے گھر سے بھیجا ہونے کہ آپ سکول گئے اور وہ کلاس بنک کر دیں کلاس کو چھوڑ دیں تو کیا وہ دیانتداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیا وہ مخلص ہے اپنے گھر اپنے رشتہ داروں اور اپنے والدین کے ساتھ وہ نہیں ہے اور جو دوست آپ کو کہتا ہے وہ یار کچھ نہیں ہوتا وہ بہر ہے کچھ نہیں ہوتا یار وہ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں بابا آپ کے والد کا آپ خواب ہے آپ کی والدہ کا آپ خواب ہے اس کے والد کا آپ خواب نہیں ہے جو آپ کو کہہ رہے ہے کچھ نہیں ہوتا اوہ چھ کچھ ہوتا ہے اچھا ہوتا تو ہے اچھا کچھ نہیں ہوتا فیر کی ہو یا نو نو نوڈ اٹھال ایک ہی بات آپ ذہن میں رکھیں احساس کریں ان والدین کا جو پتہ نہیں آپ کی وجہ سے کتنے کشٹ کاٹ رہے ہیں کتنی تکلیف اور پریشانیوں میں سے گزر رہے ہیں آپ ہی کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں احسان نہیں کر رہے والدین احسان نہیں کرتے ہوتے کوشش ہے اس کوشش کا آپ خیال کر سکتے ہیں آپ ہوسٹل لائف گزار رہے ہیں تو آپ خیال کریں کہ یہاں تو ہو سکتے کہ آپ نے صحیح وقت پر کھانا کھا لیا اگر آپ ایک کال کر کے ماں سے اتنا ہی پوچھنے کہ امیہ آپ نے کھانا کھایا تو یقین مانی ہے ان کے زندگی بن جائے اگر آپ نے فون کر کے اپنے والد صاحب سے یہ پوچھ لیا کہ بابا اپنے دوائی کھائی تھی تو یقین مانی ہے بابا کو لگے گا کہ یار کمال ہو گیا اور یہ کمال آپ کر سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ارے وہ اتنا خیال رکھتے ہیں اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں آپ اتنا سا خیال رکھ کے ان کی زندگی میں آسانی لاسکتے ہیں بہن کو فون کر کے اگر آپ پوچھ لیتے ہیں کہ امی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں ڈانٹا تو نہیں تھا اچھا میں امی سے بات کرتا تو بہن کو لگے گا میرا وارث ہے آپ ان سب چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں تب ہی سمجھ سکتے ہیں جب آپ یہ احساس کریں اور میں آپ سے ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ معاشرے کا یا باقی جو نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کا کم از کم باقیوں کو تو کرنے ہی چاہے والدین کا خاص طرح پر احساس کر کے آپ اپنے آپ کو حساس کہلوا سکتے ہیں وہ جو پوزٹیف حساس ہوتے ہیں خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں Thank you very much for listening